لیبنان پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیلی پی ایم بینجمن نتنیاہو نے کہا تھا کہ گازہ میں حماس اب اس لائق نہیں رہا ہے کہ وہ سات اکٹوبر جیسا حملہ دوبارہ کر پائے اور اسی کے بعد اسرائیل کی مسائلیں لیبنان پر برسنے لگی تھی اور اسرائیلی سینہ نے لیبنان پر زمینی حملہ کر دیا تھا لیکن جس حماس کو نیستو نابود کرنے کے بعد اسرائیل کر رہا تھا وہی حماس گازہ میں ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا ہے حماس کے لڑا کے گازہ کے الگ الگ علاقوں میں آئی ڈی اف کے اوپر آگ برسا رہے ہیں اور اسی کڑی میں حماس کی سینہ نشاکھا الکاسم بریگیڈ نے اسرائیلی سینہ پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا ہے دراصل الکاسم کے لڑاکوں نے پوروی جبالیا کیمپ میں آئی ڈی اف پر گوریلا سٹائل میں حملہ کیا ہے الکاسم کے لڑاکوں نے یہاں پر آئی ڈی اف کے کافلے پر تابر توڑ حملے کیے الکاسم نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم کے لڑاکے پہلے تو ایک نقشے پر آئی ڈی اف کے روٹ کو چھن ہت کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لڑاکے ان روٹس پر آئی ڈی ویس فو ٹک بچھا دیتے ہیں ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک لڑاکہ ایک آئی ڈی کو تار سے باندھ کر سامنے کی سڑک پر بچھا دیتا ہے اس کے بعد ایک دوسرا لڑاکہ ایک اور آئی ڈی کو لے جا کر راستے میں بچھا دیتا ہے اور اسی دوران ایک لڑاکہ ایک سکریم سے آئی ڈی اف پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہی سے آئی ڈی اف کے کافلے کی مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے قریب دس سے زیادہ آئی ڈی اف کے واہن وہاں سے گزرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ان گاڑیوں کے راستے میں بچھا آئی ڈی ویس فوٹک فٹنے لگتا ہے جن میں زوردار بلاسٹ ہوتے ہیں ادھر الکاسم کے لڑاکے اپنے اس پورے آپریشن کو ٹی وی سکرین سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں حالکہ اسی دوران دو لڑاکے کندھے پر راکٹ لانچر رکھ کر سامنے کھڑے آئی ڈی اف کے ٹینک پر دھڑا دھڑ گولے داگنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ٹینک میں زوردار بلاسٹ ہوا اور اسی دوران اس ٹینک کے پاس بچھے آئی ڈی میں بھی دھماکہ ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں آگے آئی ڈی اف کا ایک ہیلیکاپٹر گھٹنا ستھل پر اُترتا ہوا دکھتا ہے ہماس کا کہنا ہے کہ یہ ہیلیکاپٹر گھائل جوانوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس حملے سے پہلے الکاسم بریگیڈ نے آئی ڈی اف کے اوپر الجواری آتنگھاتی ڈرون سے پوروی گازہ میں حملہ کیا تھا جس کا اب ویڈیو بھی سامنے آ چکا ہے اس ویڈیو میں ساف دکھ رہا ہے کہ دور ایک ٹینے پر آئی ڈی اف کے کچھ سینک کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد آئی ڈی اف کے سینکوں پر فائر کر دیا جاتا ہے جس کے بعد یہ ڈرون سیدھے آئی ڈی اف کے جوانوں کے اوپر گرتا ہے آپ کو بتا دے کہ جس وقت تلکاسم نے یہ ڈرون اٹیک کیا اسی وقت ایراکی پرتیرودی سمو نے بھی اسرائیل کے ہائفہ پر ایک ڈرون حملہ کیا ہے پرتیرودی سمو نے اس حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں کچھ لڑا کے ایک ڈرون کو پہلے تو کندھے پر لے جاتے ہوئے دکھتے ہیں اور اس کے بعد یہ لڑا کے اس ڈرون کو فائر کر دیتے ہیں